اسلام علیکم زومی کی کچن میں آپ سب کا ویلکم ہے اور آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار چکن ڈرم سٹک وید پیٹیٹوز بھی اور ہم اس کو پکائیں گے بیک کے اندر چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہئے چکن ڈرم سٹک تو ڈرم سٹک ہم نے لے لی ہے پھر ہم نے اس کو کیا صاف اگر آپ وچر سے صاف کروا سکتے تو ویری گوڈ اگر نہیں تو اس طرح میری طرح کوشش کریں اور انشاءاللہ ہو جائے گا تو یہ میں نے پہلے اس کو فرنٹ سے ٹانگ کے قریب سے کاتا ہے پھر اس کو میں نے اندر کٹ کٹ لگا دیئے تھے پھر اس کی سکن بھی اتار دیا تو یہ دیکھیں جی تیار ہو گیا اس کو تھوڑا سا میں نے پش پش کیا اور یہ سی لولی پوپ کی طرح ہو گیا تو یہ دیکھیں ہمارے ڈرم سٹک تیار ہو گئے ہیں اب ہم بناتے ہیں مسالہ تو مسالے میں ہم نے پہلے سب سے ڈالا ہے تندوری مسالہ جو کہ آپ کو پتا ہے کہ فلیور اس کا جو ہوتا ہے وہ تو زبردست ہے اور ساتھ ہم نے ڈالی ہے کالی میرچ اور پیری پیری پورڈر تو یہ بہت ہی زبردست فلیور آئے گا آپ کو تو اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے لیمن جوس اور آئل ڈالا ہے یہ ہم نے ڈالا ہے ون ٹی سپون ہنی تو تھوڑا تھارا میٹھا بھی ہے اور یہ کراش چنجر ہے آپ کے پاس پورڈر ہو یہ کراش کر کے ڈالنا ہو تو جیسے آپ کی مردی ہو اپنی مردی سے ڈالیں تو یہ ہم نے سارے کچھ ڈال کے اچھے طرح مکس کیا ہے تو ون ٹی سپون میں نے ایڈ کر دیا مسترد تو مسترد ڈال کے بھی مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے تو یہ جی دیکھیں ہمارا اتنا زبدست سا تیار ہو گیا ہے یہ ہے ہمارے دو ٹی سپون سالٹ اور ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر تو اس کو ڈال کے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی ہم نے اپنی چکن اس میں ڈال دینی ہے ساری کو اچھی طرح سے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے چکن کو نہ مساج کر دینا ہے کوٹنگ کر دینا ہے مسالے کی تو یہ ہمارا دیار ہو گیا تقریباً ہم نے ٹوئنٹی منٹ جو ہے نا وہ رکھ چھوڑا تھا بلکہ میں نے آدھا گھنٹہ جو ہے نا اس کو رکھ چھوڑا تھا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے لیا بیگ یہ روسٹنگ بیگ ہوتا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی اور اسی کے اندر ہی پکے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ساری جو چکن ہے چکن ہماری زیادہ ہے اور بیگ ہمارے جو ہے نا وہ اتنے بڑے نہیں ہے اس لئے یہ دو بیگ میں ڈلی گا تو یہ ہم ڈال دیتے ہیں دونوں بیگ میں یہ دیکھیں بہت ہی زبردر چکن ڈرم سٹک جو ہے نا وہ تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں اوپر سے میں نے فولڈ کر لیا کیونکہ اوپر والی حصے کو مسالہ نہ لگے اس لئے بیگ کو اوپر سے تھوڑا سا فولڈ کر کے چکن ڈال ہے ورنہ چکن ڈالتے ڈالتے بیگ کو اوپر سے جو ہے نا وہ تھوڑا مسالہ لگ جائے تو پھر جلنے کی ڈر ہوتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی سے لائک اور شیئر بھی کریں اور یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو ڈش میں ڈال دیا وہ جو بیگ جو تھا اس کو بھر کے آگے سے سیل بھی کر دیا اور جہاں سے یہ بیگ ملیں گے ساتھ ہی ان کی سیل بھی ملے گی وہ بھی آون پروو ہوگی تو وہ ہم نے رکھ دیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہم نے دوسرا مسالہ جو ڈالا تھا اس میں مسالہ کافی زیادہ بچا ہوا تھا تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ کچھ پٹیٹو بھی ڈال دیں تو اس طرح پھر میں نے سارا وہ چکن میں ڈال دیا اور جو ریسٹ مسالہ تھا وہ بھی ڈال دیا تو اس کو رکھ دیا تو ساتھ میں نے یہ دیکھے پٹیٹو کٹ لیے موٹے موٹے میں نے بڑے بڑے پٹیٹو لیے تھے ان کے چاچا پیس کٹے ہیں اور کیونکہ مسالہ ہمارے پاس کافی تھا تو اس کی مسالے کی کوئی کمی نہیں تھی جو نیچے بال کو لگ گیا تھا اس کو بھی میں نکال لیا تھا تو وہ سارے کا سارا اندر ڈال دیا تو ساتھ ہی میں نے اندر ڈال دیا پٹیٹو اگر آپ پٹیٹو نہ ڈالنے چاہیں تو کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ سویٹ پٹیٹو ہوتے ہیں کوئی اور ویجٹیبلز ہوتے ہیں اپنی مرضی سے جو مرضی ویجٹیبلز ساتھ ڈال دیں تو وہ ڈال کے اچھی طرح اس کو ہلا لیں ہلا کے تو اس کو یہ دیکھے میں سیل کر دوں گی ہلانے کا یہ ہے کہ ڈیفنیٹلی اس نے جب اندر کوک ہونا ہے تو خود ہی سارا نمک میں اس کے اندر بھی چلا جانا ہے تو اتنا بھی نہ ہلائیں کہ آپ کا بیگ بھٹ جائے تو یہ دیکھے چھے ہمارا دوسرا بیگ بھی تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے رکھتے ہیں آوون میں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہو کیسے اُبھل رہا ہے پانی اور صحیح کوکو ہو رہا ہے تو اب ہم اسے کوکو نہیں دیتے ہیں اور کوکو ہوتا ہے تو پھر نکال لیں گے یہ جی ہمارا کوک ہو گیا ہے اور نکال لیا ہے ہم نے تو یہ دیکھیں نیچے شوربہ شوربہ بھی ہے اور سارا کچھ یہ ہے سارا کچھ گل گیا ہے چکن اچھی طرح گل گیا کیونکہ یہ سٹیم میں اندر ہی پکتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا گل جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کریں گے سوراک یہ دیکھیں ہلکا سا کرنے کٹ لگانے تو اس نے ٹھک ہو گیا تیار یہ بہت ہی مزیدار ہمارے چکن جو ہے تیار ہو گیا ہے اور بال میں بھی آ گیا ہے ہمارے ڈونگے میں بھی تو یہ دیکھیں جی تیسٹی چکن تیار ہو گیا ہے چکن ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم سو کر سکتے ہیں اس کو چاول کے ساتھ روڈی کے ساتھ جیسے بھی دل کرے کھا سکتے ہیں سیلڈ کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے ایسے ہی آرام سے کھل رہا ہے یہ دیکھیں اندر تک کوکو چکا ہوا ہے اور بہت ہی مزیدار ہے تو اپنی مطلی سے جو بھی ویجیٹیبل اور ڈالنا چاہے آپ ڈال سکتے ہیں ساتھ تو اس لیے اب آپ بھی بنایں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی چکن کیسی بنی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا کومنٹس باکس میں کومنٹس ضرور دیجئے گا ہم ملیں گے بہت ہی مزیدار نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ